ہلو ایفرین کیسے ہیں آپ سب اور میں کے پی سانت آپ سبی کا نیو بلوگ میں سواگت کرتا ہوں گائز تو گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بور ہو رہا ہے اور بور کہاں ہو رہا یہ بتا دو یہ بور ہو رہا ہے لالکوا لالکوا گاجی آباد اتر پردیش انڈیا تو یہ گائز میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ابھی این ایس ٹونٹی فور بن رہا ہے تو اس کے بغل سے جو یہ کیا نام ہے پانی کی نالی بنائی جاری ہے پانی کا نالا بنائی جارہا اس کے بیچ میں یہ بور ہو یہ بورنگ کی جاری ہے یہ گڑھا کیا جارہا ہے تاکہ کی اس میں سارا اب جو پارش کا پانی ہے وہ اندر سما سکے اور روڈ پر پانی پانی نہ رہے کہ وہ بہت زیادہ دکھت ہوتی ہے روڈ پر پانی آ جاتا ہے تو لکلا بیٹھی میں تو دیکھ سکتے آپ لوگ سچویر ہیں اور ہمارے کچھ اس طریقے کا انڈیا کا جگاڑ ہے دیکھیں دیکھ سکتے یہ کس طریقے سے مسین بنائی ہے انہیں گڑھا کرنے والی یا بور کرنے والی دیکھیں اس طریقے کا یہ جگاڑ بنایا ہوا ہے اور جو آپ لوگ یہ ایسا جگاڑ بنا سکتے ہیں وہ بنا بھی سکتے ہیں اپنے گھر پر بھی سامان لائے کر جگاڑ بنا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں یہ کتنے موٹے موٹے پائپ ہیں دیکھ دیکھئے اور ان سے میں نے پوچھا تو یہ بول رہے ہیں کہ ایک سو ساٹھ فٹ اس کے اندر گڑھا ہوگا اور یہ جتنا بھی نیالے کا پانی آئے گا وہ سب اس کے اندر ٹانسپر ہو جائے گا اور دیرے دیرے کر کے سوکھ جائے گا تو زیادہ باری مطلب باریس میں جو روڑو پا پانی بھر جاتا وہ نہیں رہے تو دیکھیں ابھی اینہ چونٹی فور نہیں ہوئی ہے اور کمپلیٹ ہو جائے گا جب آپ کو بلوگ دکھائیں گے اور ابھی ہمیں لالکوا پر ڈیلی ٹو میرٹ ایکسپریس بے تو دیکھیں یہ اوپر ایکسپریس بے جا رہا نیچے لالکوا دادری بلندھر کیا نام ہے سکندر آباد علیگڑ کھرجا ایٹا کانپور اور نخلو کے لیے یہ راستہ جا رہا ہے تو دیکھ سکتے ہیں یہ جگاڑ کے سٹائپ کا انہوں نے بنایا ہے یہ دیکھیں بہت سٹ گہرا یہ نالا بن رہا ہے اور یہ ڈبل نالا تو یہ جو بھی پانی آئے گا وہ اس کے اندر بیٹھ جائے گا اور انہوں نے ایسے گڑے کئی جگہ پہ کیے ایک کلومیٹر کی دوری پر یہ گڑے کیے گئے ہیں اور دیکھئے کس طریقے سے یہ جگاڑ بنتا ہمارے انڈیا کے اندر تو آپ لوگ باہر کنٹریس ہیں تو ایسا جگاڑ بنا سکتے ہیں دیکھ کر کافی لمبا بلوگ ہے اور ایسی بلوگ اگر اگر آپ لوگوں ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کرو ترانت بیل آئیکن بجھا دو تاکہ جو بھی ویڈیو آئے گا آپ تک ترانت نوٹیفیکیشن پہنچے گا اور اس کے بعد میں آپ کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دوستوں میں اور کے پی سنت کو زیادہ زیادہ دیکھا کرو بائرل کرو اور کمنٹ کر ہمیں نیچے بتانا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا تو دیکھ سکتے ہیں یہ جگاڑ بہت اچھا جگاڑ ہے دیکھئے یہ اس ٹائپ کا جگاڑ یہ بنا ہوا ہے یہ آدمی بیٹھا ہوئے ایسے چلا رہا ہے اور دو نیچے ہیں کر رہے ہیں اور یہ میرے سامنے ہے لالکوا دیکھئے لالکوا گاجی آباد اتر پردیر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشمیر ہیں آپ آ جاؤ ہم چلتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ابھی روڈ کمپلیٹ نہیں ہوئے یہ یوٹرن ہے یہ جو گاجی آباد کی سائٹ سے ڈہلی کی سائٹ جائیں گے اس سے چڑھنے کے لئے تو دیکھئے یہ کہ اس طریقے سے رننگ کر رہی ہے یہ جیسی بھی یہ جیسی بھی بڑا والا ہے چھوٹا والا نہیں ہے چھوٹا والا اس کے دونوں طرف ہوتے ہیں یہ ایک ہی طرف ہوتا ہے جیسی بھی دو دیکھئے یہ کس طریقے سے روڈ کو کلیر کر رہا ہے یعنی کہ ایک سار روڈ بنا رہا تو دیکھ سکتے ہیں آپ لو اور ایسے ہی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے بیچ میں گائس لاتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کوئی انٹرٹین کرتا رہتا ہوں اور تھوڑا تو بھی اگر کے پی سنت کا بلوگ اچھا لگتا ہے تو دوستو ہمیں لائک کرو زیادہ زیادہ سیئر کرو اور ابھی تک میرا چانل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کرلو ترنت بیل آئیکن بجھا دو ایسے ہی بلوگ آپ لوگوں کے بیچ میں اب کنٹینیو آتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملتے رہیں گے تو میں آسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے اور پسند آئے تو ہمیں کمنٹ کر دینا لائک کر دینا چلیے ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی جائے ہند جائے بھارت بائی